رشب پند کی ٹیم میں واپسی کو لے کر کیل رہول نے دیا بڑا بیان کہیں حیران کر دینے والی بات نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری چینل میں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں رشب پند کی ٹیم واپسی کو لے کر کیل رہول نے کیا بڑا بیان دیا ہے اور کیا حیران کرنے والی بات کہی تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں تو دوستوں اگر آپ بھی کیل رہول کو ایک اچھا بلے باج ویکٹ کی پر مانتے ہیں تو کیل رہول کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں دوستوں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ رکھتے ہیں ماتر ایک ہزار لائک کا تو دوستوں اس ویڈیو کو لائک کریں کیل رہول کو جرور سپورٹ کریں تو چلیے دوستوں بغیر سمائے کے بعد اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں ایڈین پارک اوکلینڈ میں آج بھارت اور نیو جی لینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا جسے بھارت نے چھے ویکٹ سے جیت لیا ہے اس جیت کے ساتھ بھارت نے پانچ میچوں کی سیریز میں ایک جیرو کی بڑھت بنا لی ہے اب ان دونوں کے بیچ دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ستہ ایس جنوری کو کھیلا جائے گا وہیں نیو جی لینڈ نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 20 اوار میں پانچ ویکٹ کھوکر دو سو تین رن بنائے جس میں ان کے لیے کارلنگ منرو نے سربدک انسٹ رن بنائے جبکہ روش ٹیلر نے چوون اور کپتان کین ویلیم سن نے ایک کیاون رن بنائے جسے سے بھارت کو ہمیں جیتنے کے لیے دو سو چار رنوں کا لچھ ملا جواب میں بھارت نے اس لچھ کو انیس میں اوار میں چار ویکٹ کھوکر حاصل کیا جس میں ان کے لیے سریز ایر نے سربدک اٹھاون رنوں کی نابات پاری کھیلی ایر نے اس پاری میں پانچ چوکے اور تین چھکے لگائے اس کے علاوہ کے لیے راہل نے ستائیس گیندوں میں چھپن رنوں کی پاری کھیلی اس کے علاوہ کپتان کوہلی نے بھی پہتالیس رنوں کا یوگدان دیا اس طرح سے بھارت نے پہلا ٹی ٹونٹی میچ چھے ویکٹ سے جیت لیا ہے اور سریز میں ایک گیرو کی بڑھت بنا لی ہے وہیں اس میچ میں انتیس گیندوں میں اٹھاون رن کی میچ جتاؤ پاری کھیلنے کے لیے سریز ایر کو من آف دا میچ چھنا گیا وہیں میچ کے بعد پریس کانسپنس میں جب راہل سے پندھ کے ٹیم ایڈیا میں آنے سے جڑا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ان کا کام نہیں ہے ان سے پوچھا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ رشب پندھ ٹیم میں واقع پس آئیں گے اور اس سریز میں کھیلیں گے اس پر راہل بولے یہاں میرے بس میں نہیں ہے آپ کو بتا دے نیو جی لینڈ کے خلاف پیلے ٹی ٹونٹی کے بعد جب اس بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایماندارے سے کہوں تو مجھے یہاں اچھا لگ رہا ہے انترارشی اس طرح پر یہاں نیا لگ سکتا ہے لیکن میں پچھلے تین چار ورسوں سے اپنی آئی پیل فرچائزی کے لیے کام کر رہا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے تو میں اپنی پرسند سریزنی کی ٹیم کے لیے یہاں کرتا ہوں میں وکیٹ کیپنگ کا ابھیاز کرتا رہتا ہوں انہوں نے کہا مجھے وکیٹ کے پیچھے رہنا پسند ہے کیونکہ اس سے پچھ کا اندازہ مل جاتا ہے میں اس سے جھوڑی جانکاری گیندواجوں اور کپتان کو دیتا ہوں اور کپتان اسی مطابق چھت رچھان لگاتے ہیں راہول نے کہا ایک بلے باج کے طور پر بھی 20 اوور تک کیپنگ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھ کیسا سوٹ کھیلنا ہے میں اس جمداری کا لفت اٹھا رہا ہوں دوستوں فیلال کے لیے اس ویڈیو میں بسنا ہی کیل راہول کے بیان کے سببند میں آپ کی کیا راہ ہے آپ اپنی مہتپونڈ راہے اور اس سیریج کو کون سی ٹیم جیتے گی بھارت یا نیو جیلینڈ اس کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں دینا مت بھولیے گا جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنے بات